ٹین اپیسوڈ فور کے سٹارٹ میں برلین اپنی کار چرچ کے باہر ڈروپ کرتا ہے اور سیدھا اندر چلے جاتا ہے جہاں پر سب ڈائریکٹر کو دیکھ رہے تھے جو کہ آگری جیلوری بوکس والٹ میں رکھ رہا تھا برلین وہاں آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا سب بوکسز آگئے ہیں تو کیلا بتاتی ہے جی اس کے بعد ڈائریکٹر والٹ سے باہر آ جاتا ہے اور اسے لوگ کر دیتا ہے کیلا بتاتی ہے کہ اب والٹ کو اگلے پندرہ گھنٹوں میں کھولا جائے گا اسی لیے ہمارے پاس بھی بس یہی ٹائم ہے وہ سب اپنے سوٹس پہنتے ہیں اور کیلا خالی والٹس کی ویڈیو لوپ پر چلا دیتی ہے سب لوگ تیجوری کے اندر آ چکے تھے اور ایک ایک کر کے سبھی زیور نکالنے لگتے ہیں برلین کافی خوش تھا اور بولتا ہے کہ یہی تو زندگی ہے وہ سبھی لوگ زیور چھرانے کے ساتھ ساتھ اپنی لسٹ میں ان سب زیوروں کو چیک بھی کر رہے تھے جو انہوں نے چھرانے ہیں اسی بیچ ڈیمین برلین پر کافی غصہ ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ تم پچھلے دو دنوں سے پیریس میں نہیں ہو تمہیں اپنے پلین کا کوئی خیال نہیں ہے برلین بولتا ہے کہ آپ کو شاید ڈائریکٹر کے سارے کیمراز ہٹوا دینے چاہیے تھے ڈیمین اور برلین ایک دوسرے سے بحث کرنے لگتے ہیں جہاں پر ڈیمین کو اس کی بات پسند نہیں آتی اور وہ برلین پر اٹیک کر دیتا ہے باقی کی ٹیم ڈر چکی تھی کیونکہ وہ دونوں پلینرز ہی ایک دوسرے سے لڑ پڑے تھے لڑائی کے دوران ایک بوکس گر جاتا ہے اور اس کے گینے کی آواز ڈائریکٹر سن لیتا ہے اور گارڈ سے پوچھتا ہے تب گارڈ اسے بتاتا ہے کہ یہ شاید سٹیل کی آواز ہے ایسا ہوتا رہتا ہے بڈ ڈائریکٹر اسے والٹ اوپن کرنے کا کہتا ہے گارڈ اسے بتاتا ہے کہ ابھی تو یہ لوگ کی ہے اسے کھولنے میں پندرہ منٹ لگیں گے ڈائریکٹر بولتا ہے کہ پھر جلدی سے انٹی چیمبر کھولو کیلا سب سن لیتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ جلدی سے باہر آو وہ سب والٹ لیف کر جاتے ہیں اور بروس بلوک واپس سے رکھ دیتا ہے جب گارڈ چیک کرتا ہے تو کیلا انٹی چیمبر کی کیمرہ کی ریال فوٹیج اون کر دیتی ہے اور سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے گارڈ ڈائریکٹر کو بولتا ہے کہ اب آپ والٹ کو چیک کر سکتے ہیں تب ہی ڈائریکٹر کو کول آ جاتی ہے اور وہ بولتا ہے کہ نہیں رہنے دو مجھے ابھی کسی کام سے جانا ہے دوسری طرف برلین بولتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے پندرہ منٹ برباد ہو گئے ہیں ڈائمین کہتا ہے کہ میں اس چوری کو صرف اپنی ٹیم کی وجہ سے پورا کروں گا اور میری تمہارے ساتھ یہ آخری چوری ہوگی وہ سب دوبارہ سے والٹ میں جاتے ہیں اور سارے زیور اپنے بیکز میں ڈال کر ٹنل میں لے آتے ہیں بروس دیوار کو دوبارہ سے بند کر دیتا ہے اور برلین روئے کے ساتھ اپنے اپارٹمنٹس میں ان سبھی زیوروں کو لے جاتا ہے جبکہ باقی کی ٹیم سب کچھ پہلے جیسا کرنے میں لگ جاتی ہے برلین روئے کے ساتھ مل کر سبھی بیکز کو اپنے روم میں رکھ دیتا ہے اور برلین جب کیمراز چیک کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ڈائریکٹر سو گیا ہے برلین روئے کے ساتھ مل کر اس کے گھر جاتا ہے اور برلین ڈائریکٹر کو کلورو فارم کی ہیلپ سے بھی ہوش کر دیتا ہے روئے کو ایسا کرنا اچھا نہیں لگتا اور وہ بولتا ہے کہ یہ تو ہمارا پلین نہیں ہے برلین کو ڈائریکٹر سے اپنی انسلٹ کا بدلہ لینا تھا وہ بولتا ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو اور باپ کو مت سکھاؤ روئے کو برلین کی یہ بات کافی بری لگتی ہے روئے برلین کے ساتھ مل کر اپنے لگائے سبھی کیمراز کو نکال لیتا ہے اور وہاں سے چلے جاتا ہے برلین اب ڈائریکٹر کے دوسرے گھر کی چابی اور فون اٹھا کر اس کے کپڑے پہنتا ہے اور اس کی گاڑی میں اس کے دوسرے گھر چلا جاتا ہے برلین اس کے گھر پہنچ کر چوری کی ہوئی جیلری سے ٹیگز اٹھا کر اس کے گھر میں پھیلا دیتا ہے اور کچھ ڈائمنڈز بھی اس کے سوفا پر بھی خیر دیتا ہے دوسری طرف ڈائمین اس وولٹ کو دوبارہ ویلڈ کنے میں لگا تھا اور اپنے سارے ایکیپمنٹس انٹی چیمبر سے باہر نکال رہا تھا وہ لوگ وولٹ کو پینٹ کر کے سب کچھ صاف کر دیتے ہیں اور کیلہ گارڈ کو کول کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ میں ہیڈکورٹر سے بات کر رہی ہوں آپ کو اوکشن ہاؤس سے باہر جا کر دیکھنا ہوگا جب گارڈز باہر آتے ہیں تو کیلہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ان کے سسٹم میں شورٹ سرکٹ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے گارڈز وولٹ کو اوپن نہیں کر سکتی تھے ڈائمین کیمراز کے سسٹم کو پہلے جیسا کر دیتا ہے اور باہر آ کر کونکریٹ بلوک کو سیل کر دیتا ہے گارڈز ڈائریکٹر کو کول کرتے ہیں جس کا فون بلین کے پاس تھا وہ کول کو اٹینڈ نہیں کرتا ڈائمین انٹ کی دیوار کو واپس سے اپنی ٹیم کے ساتھ بنانے لگتا ہے اور اپنا سمان وہیں ٹنل میں چھوڑ کر اسے پہلے کی طرح بند کر دیتا ہے تاکہ فیوچر میں اگر ان کی چوری کے بارے میں پتا چلے تو وہ ایک ہسٹری بن جائے بلین ڈائریکٹر کے گھر سے واپس آتا ہے اور اس کا فون اور چابیاں وہیں پر رکھ دیتا ہے جہاں سے اس نے اٹھائی تھی دوسری طرف ڈائمین بی ہوتل پہن چکا تھا ان کا پلین تھا کہ وہ صبح کے تین بجنے سے پہلے پہلے ہوتل واپس چلے جائیں گے وہ سب لوگ اپنے رومز صاف کرنے لگتے ہیں اور سارے کمپیوٹر کا ڈیٹا ایریز کر دیتے ہیں رات کو بروس کیلا کے پاس جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں بائیک رنٹل آفیس کیا تھا تاکہ اپنا پاسپورٹ ڈلیٹ کر دوں وہ بولتا ہے کہ وہاں کی سیکیورٹی کافی زیادہ ہے اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میری ہیلپ کرو اور ان کا سسٹم ہیک کر کے ان کے کمپیوٹر میں سے میرا پاسپورٹ ڈلیٹ کر دو کیونکہ 44 ملین یوروز کی چوری کرنے کے بعد میں کبھی بھی پکڑا نہیں جانا چاہتا کیلا مان جاتی ہے اس کے بعد بروس روئے سے بولتا ہے کہ تم کسی دوسرے روم میں چلے جاؤ مجھے کوئی ضروری کام ہے روئے ڈیمین کے پاس چلا جاتا ہے ڈیمین ساری جولری کو ٹین بوکسز میں پیک کر کے انہیں سیل کر رہا تھا ڈیمین کو اپنی وائف کی بہت یاد آ رہی تھی اسی لیے وہ اسے یاد کر کے رونے لگ جاتا ہے اور جب روئے وہاں پر آتا ہے تو ڈیمین اسے یہاں سے جانے کا بول دیتا ہے اب روئے سیدھا کیمرون کے پاس جاتا ہے جہاں پر کیمرون بھی کافی اپسٹ تھی جب روئے کیمرون سے بات کرتا ہے تو روئے بولتا ہے کہ آج بلین نے میری کافی انسلٹ کی ہے اسی لیے میں اس کے رولز کو فولو نہیں کرنا چاہتا میں تو باہر جا رہا ہوں تاکہ پیریس کو انجوئے کر سکوں کیمرون بھی اسے جوائن کرنے کا بولتی ہے اور وہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں بین ہم لوگ بروس کو کیلہ کے ساتھ ان کا سسٹم ہیک کرتا دیکھتے ہیں اور وہ لوگ ان کے سسٹم کو ہیک کر کے ان کے آفیس میں پہنچ جاتے ہیں بروس کیلہ کو کمپیوٹر ہیک کرنے کا بولتا ہے اور وہ اپنا کام کر ہی رہی تھی کہ بروس نیچے بیٹھے گارڈز کو دیکھ لیتا ہے جہاں پر ایک گارڈ اوپر آفیس میں آ رہا تھا اسے دیکھ کر بروس ٹیبل کی نیچے چھپ جاتا ہے اور کیلہ وہاں موجود کسی فیمل گارڈ کا یونیفورم پہن لیتی ہے جب گارڈ اسے دیکھتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ ایمیلی کہاں ہے تب کیلہ بولتی ہے کہ اس کے پاؤں میں درد ہے اسی وجہ سے آج اس کی جگہ میں آئی ہوں کیلہ بروس کا پاسپورٹ دیکھ کر اسے ڈلیٹ کر رہی تھی کہ وہاں پر سارے گارڈز آ جاتے ہیں کیلہ ایک گارڈ کو کوفی لانے کا کہتی ہے اور وہ کافی گھبرا چکی تھی وہ بروس کے پاسپورٹ کو ڈلیٹ نہیں کر پاتی جہاں پر گارڈ اسے دیکھ کر بولتا ہے کہ کیا ہوا آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں اس کے جوام میں کیلہ بولتی ہے باہر نکلنے سے سخت منع کیا تھا بٹ وہ لوگ اس کی بات نہیں مانتے اور آپ بھز چکے تھے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے if you found our videos great then give it a big thumbs up and also subscribe this channel stay tuned for the next episodes because we have started its series so good bye until the next video